دعا رحیم اپنی مقبولیت کے جلتے ایک نئی برانچ کے ساتھ علیگڑ میں دعا رحیم سے لوگ کی محبت کا اندازہ آپ یہاں کی بھیڑ سے لگا سکتے ہیں فل پیک اس وقت ہم دعا رحیم کے کچن کے آوٹر والے پارٹ میں ہیں اور یہاں پر ہمارا کیا تیار ہو رہا بھائی پہلے آپ کا نام بتائیے محمد گلدار بھائی کا نام ہے اور یہ ہمارے لیے ملائی کواب اور ملائی ٹکا یہاں تیار کر رہا ہے کاجو ڈل گئے بھائی ٹکا ہے اچھا جی گلدار بھائی یہ آگیا جی ملائی ٹکا ہمارا سالے ہیں حالانکہ میں ایسے بیلنش نہیں گاؤں گا ہلکا سا سپائسی گاؤں گا بہت ہی مزیدار ہے کیونکہ کڑھائی ٹکن اگر ہلکا ہے نا تو اسے مزید نہیں ہے انکل بتا رہے ہیں جو کی اونر ہیں یہاں کے کہ خالص چیز یوز ہوتی ہے امول کی کریم اور امول کا پٹا کوئی بھی دو نمبری چیز یہاں پر یوز نہیں ہوتی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو بہت دنوں کے بعد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو علیگر میں کھانے کا ذوق اور شوق کچھ اس طریقے سے بڑھ رہا ہے کہ جو مشہور ریسٹورینٹس ہیں وہ چھوٹے پڑھتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اور برانچز بڑھانی پڑھ رہی ہیں ایسا ہی ایک مقبول ریسٹورینٹ ہے دوارہیم ریسٹورینٹ ہر شخص علیگر میں اس ریسٹورینٹ سے واقف ہے دوارہیم اپنی مقبولیت کے جلتے ایک نئے برانچ کے ساتھ علیگر میں آ چکا ہے ہم ہیں شمشات کے چنار بینکٹ ہال کے پاس جہاں پر نیا نیا اوپن ہوا ہے دوارہیم ریسٹورینٹ تو آجی جلدی سے اندر چلتے ہیں انٹیریر دیکھتے ہیں سنائے بڑا خوبصورتا انٹیریر ہے کھانا چیک کرتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں آجی جلدی سے موسیقی 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 اچھا جی اس وقت ہم دعا رحیم کے کچن کے آؤٹر والے پارٹ میں ہے اور یہاں پر ہمارا کیا تیار ہو رہا بھائی پہلے آپ کا نام بتائیے محمد گلزار بھائی کا نام ہے اور یہ ہمارے لیے ملائی ٹکہ یہ تو وہ ہے نا کواب ملائی کواب اور ملائی ٹکہ یہاں تیار کر رہے ہیں تو تھوڑی سی جھلکیاں لیتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے گلزار بھائی ہمارے لیے دونوں چیزیں تیار کر رہے ہیں جی گلزار بھائی بتائیے گلزار بھائی یہ کواب چکن کے سی کواب ہے نا اچھا جی اور اس میں آپ نے کریم ڈال دی اچھا 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 چلی یہ بڑیا اچھا جی یہ ہمارا تیار ہو گیا ملائی نہیں ملائی چکن کواب کاجو ڈال گئے بھائی ٹک ہے اور یہ آگیا جی بٹر یعنی کریم اور بٹر دونوں چیزیں اچھا جی گلزار بھائی یہ آگیا جی ملائی ٹکہ ہمارا بڑا ہے موسیقی موسیقی آجا جی ہماری دونوں چیزیں یہاں پر تیار ہو گئی ہیں اندر مین کورس بھی تیار ہو رہا ہے اس کی بھی کچھ جھلکیاں آپ سے شیئر کریں گے تو بہت شکریہ بھائی کیا نام ہے آپ کا یہ ہے محمد شبیر آلم اور وہ ہیں ادھر گلدار بھائی بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائی موسیقی 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 چکن سی کواب این این کواب ملائی ٹکا ملائی ٹکا یہ بھی کریم میں ڈوبا ہوا ہے اور بٹر میں ڈوبا ہوا ہے اس کا ایک فائدہ یہ رہتا ہے کہ آپ روٹی سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ کریم اور بٹر گریوی کا کام کر جاتا ہے تو روٹی سے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں جلدی سے چیک کرتے ہیں کہ کیزا ہے نئے والے دعا رحیم کے ملائی ٹکے کا ذائقہ ایک دم صافٹ چکن ہے جو ٹکہ ہے ساتھ میں اس کے دی ہے چٹنی چٹنی بھی چیک کر لیتے ہیں یہ آگے جی چٹنی اور تھوڑا سا اس میں لیتے ہیں یہاں سے پیاز یہ آگے جی پیاز اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نیبو لے کے اس کو ہلکا سا کھٹا بھی کر لیتے ہیں یہ آگے جی نیبو دیکھو کیونکہ ملائی ٹک کا ہے لائیڈ ہے اس میں کریم ہے تو آل لائیڈ ہو گیا لیکن چٹنی اور نیبو کے ساتھ جو مزا آیا ہے زبردست اب ایک بائٹ لیں گے اچھا میں آپ کو بتانا ہے بھول گیا بہت سوفٹ اور بہت زبردست تندوری روٹی ہے زبردست ایک بائٹ ملائی ٹکے گی تندوری روٹی کے ساتھ پھر سے تھوڑی سی چٹنی بھی تو جی دوہ رحیم کے دو سٹارڈر ہم نے چکے دونوں ہی بہت زبردست ہیں جو چکن سی کواب ہے ملائی والا وہ بھی بہت امدہ ہے اور ملائی ٹک کا فل سموکی ہے کیونکہ کوئلوں پر بناوا ہے تو جو سموکی فلیور ہوتا ہے وہ زبردست اور اس کے ساتھ ساتھ فل کریمی بٹری اور ساتھ میں یہ چٹنی ہے نا یہ بہت امدہ سپائسی فل مزیدار چٹنی ہے یہ تو کلملا کے سٹارڈر اے ون اب جلدی سے آتے ہیں اپنے مین کورس کی طرف کیونکہ بھئیہ مین کورس تو مین ہے اور جب تک وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ کیسا ہے تو بات آگے کیسے بڑھے گی آجائی جلدی سے یہ ہے جی مین کورس میں پہلی ڈیش ہماری کڑھائی چکن دوہ رحیم کا کڑھائی چکن جلدی سے پیچ لے لیتے ہیں اچھا یہ کڑھائی چکن جو ہے ریکمینڈڈ بھائی جو یہاں کے اونر ہیں ان کا ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ کڑھائی چکن ہی آپ یہاں کی ٹرائی کریے تو ہم نے کہا بھئی بسم اللہ کیوں نہیں سب سے پہلے آپ کا ریکمینڈ کیا ہوا کڑھائی چکن ہی ہم ٹرائی کریں گے لیجے بھئی تو یہ آگیا ہمارا کڑھائی چکن ہاں جی تو میں اس روٹی کے بارے مطا رہا تھا بہت ہی مزیدار سوفٹ روٹی ہے بہت سوفٹ روٹی ہے آپ اسے گھر لے جائیں گے نا تو گھر لے جا کے جو روٹی اکتما ٹائد ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوگی آجائی جلدی سے چکن کی کولٹی چیک کریں آپ کس قدر سوفٹ دوسرا ہاتھ لگانی کی ضرورتی نہیں ہے روئی اکدم بہت سوفٹ روئی ملائی کی طرح ہے یہ چکن دیکھیں آپ ساتھ میں اس کے لیتے ہیں گریوی کڑھائی چکن کی گریوی کل سپائیسی مسالے دار ہلکا سا کھٹا بن دھنیے کا ٹیسٹ کے ساتھ مل کے جو تیار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کڑھائی چکن واقعی میں بہت مجھے دار ہے سبردست ایک تو چکن کی کوالیٹی بہت ہی امدہ چکن ہے فریش ہے جوسی ہے سوفٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مسالے یوز کیے گئے ہیں بہت ہی بیلینس مسالے ہیں حالانکہ میں اسے بیلینس نہیں کاؤں گا ہلکا سا سپائیسی کاؤں گا بہت ہی مزیدار ہے کیونکہ کڑھائی چکن اگر ہلکا ہے تو اسے مزید نہیں آئے گا دھنیے کا ٹیسٹ اس پر بھاری ہو جائے گا اس میں کیونکہ سپائیسیز برابر ہیں اور دھنیا پڑھاوا ہے تو زبردست ایون بہت مزیدار یہ دیکھئے کس قدر زبردست سوفٹ چکن ہے بہت ہی امدہ چکن ہے بہت ہی زبردست چکن چکن کی قولیٹی مجھے بہت پاسند آئی ایون کریوی کے ساتھ یہ تنا امدہ چکن ہے اس کو ویسی ہی کھانے کا بڑا مند کر رہا ہے ایک بائی ڈے لے دیں چکن کھاتے ہی آپ پیتان جاؤ گے یہ چکن فریش ہے کی نہیں ہے زبردست ایون فریش چکن امدہ چکن ہاں جی تو دوہ رہی پہ ہمارا دوسرا اور لاسٹ آئیٹم ہے بہتر چکن لاسٹ ہمارا ہے میں نے یہ بہت بڑا ہے آپ کچھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں جلدی سے بہتر چکن کیونکہ بھئی لوگ ویٹنگ پہ ہیں اور ہم نے ایک سیڈ گھیر رکھی ہے اس لیے جلدی سے بہتر چکن ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں اور یہاں سے اٹھ لیتے ہیں کڑھائی چکن بہت زبردست ملائی ٹکہ بہت زبردست چکن کواب ملائی والے ایون اب دیکھتے ہیں کہ بھئی دوہ رہیم کا بڑھر چکن کیا کہہ رہا ہے امدہ گوشت کے ساتھ بہت بہترین زبردست گوشت جیسے کی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ گوشت ان کے چکن کا بہت عالی ہے بہت عالی ہے پرابرلی گلابا ہے یہ آگئی جی پہلی ٹائٹ بڑھر چکن کے لیے انکل بتا رہے ہیں جو کی اونر ہیں یہاں کے کہ خالص چیز یوز ہوتی ہے امول کی کریم اور امول کا پٹکن کوئی بھی دو نمبری چیز یہاں پر یوز نہیں ہوتی بہت عالی ہے بہت عالی ہے پرابر ٹیماٹروں کا ٹیسٹ آرہا ہے زیادہ تر بڑھر چکن میں ٹیماٹر غائب ہوتے ہیں حالانکہ یہ ہوتا ہے بڑھر چکن ہے تو پرابر ٹیماٹر ہیں ٹیماٹروں کا ٹیسٹ آرہا ہے ہلکا سا کھٹا منج جیسا کی بڑھر چکن میں ہونا چاہیے وہ ہے فل کریمی ہے مزیدار ہے ای ون دوسری بائٹ بڑھر چکن کی چٹنی کے ساتھ سٹرائی کرتے ہیں بہت عالی بڑھر چکن ہے فل مزیدار لیکن مجھے نہ ہلکا سا سپائیسی بان ایک بائٹ چٹنی کے ساتھ سٹرائی کرتے ہیں ہم نے ان کے کچھ سٹارٹر کچھ میں ان کو سٹرائی کرا ہر ایک چیز بہت زبرد ہے ای ون ہے جیسا زائے کا وہاں پر ہے بلکل ویسے یہاں پر ہے آپ کو کوئی بھی کمی نظر نہیں آئے گی بلکہ زبردست انٹیئر کے ساتھ زائے کی دارہ کھانا اگر آپ کو کھانا آئے تو دعا رہیم ایک میزرین آپشن ہے تو بھئی جلدی سے اپنا کھانا نپٹا لیں اس کے بعد پھر آپ سے مقادل ہوتے ہیں سب تک کے لیے تو بھئی نیولی اناؤگریٹڈ دعا رہیم جو کی علیگر کا بہت مشہور ریسٹورنٹ ہے جس کی سیکنڈ رانچ ہے چنار بینکٹ ہال کے پاس میں اس کا کھانا بھی ہم نے کھایا زائے کا الفاظ کے ذریعے آپ سے شیئر کیا امدہ کھانا زبردست انٹیئر آئیے اور ٹرائے کریے تو دوستو یہی تھا آج کا ویلوگ اگر آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آئے تو پلیز زائے کریے اپنوں کے ساتھ شیئر کریے اور زیادہ زیادہ سبسکرائب کریے تھینکیو سو مچ ہم چل دیئے گھر کی طرف پل ٹھنڈ ہو چکی ہے اور ایکٹیوہ چلا رہے ہیں ہمارے دو بہر بھائی موسیقی